بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الشرطیات یہ باب ہے شرطیات کے بیان میں قد عرفتا تحقیق تم نے جان لیا معنی شرطیہ کا معنی وهی اللتی اور وہ وہ ہے تنحل الى قضیتین جو تحلیل ہو دو کذیوں کی طرف والآن نہدیکا اور اب ہم تمہاری رہنمائی کرتے ہیں الى اقسامها اس کے اقسام کی طرف وَنُرْشِدُهَا اور تمہیں راستہ دکھاتے ہیں الى احکامها اور اس کے احکام کی طرف فَعْلًا فَسْجَانْ اَيُّهَا الْفَطْنُ الْلَبِيبُ اَيْسَ مَجْدَارَ اَكَلْمَنْ وَالزَّكِيُّ الْعَرِيبُ اور ذہین لائق اَنَّ الشَّرْطِيَةَ قِسْمَانِ قِذْيَا شَرْطِيَا کی دو قسمیں ہیں اَحَدُهُمَا ان میں سے ایک ہے المُتَّصِلَةُ قَذِيَا مُتَّصِلَةُ وَسَانِئِهِمَا الْمُنْفَصِلَةُ اور ان میں سے دوسرا قَذِيَا مُنْفَصِلَةُ ہے فَالْمُتَّصِلَةُ فَهِي أَمَّا الْمُتَّصِلَةُ فَهِي اللَّتِ بَهَارَحَلْ قَذِيَا مُتَّصِلَةُ پس وہ وہ ہے حُکِمَ فِيهَا بِسُبُوتِ نِسْبَتٍ جس میں حکم لگایا گیا ہو ایک نسبت کے ثبوت کا على تقدیر ثبوت نسبت اخرى دوسری نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر فِي الْإِجَابِ اِجَابِ میں وَبِنَفِيِ نِسْبَتٍ اور ایک نفی کی نسبت پر على تقدیر نفی نسبت اخرى فِي سَلَبِ دوسری نسبت کی نفی کی تقدیر پر سَلَبِ میں قَوْلِنَا جیسے ہمارا قَوْل فِي الْإِجَابِ اِجَابِ میں اِن کَانَ زَيْدٌ انساناً اگر زید انسان ہے کَانَ حَيواناً تو حیوان ہوگا وَقَوْلِنَا فِي السَّلَبِ اور ہمارا قَوْل سَلَبِ میں لَيْسَ الْبَتَّتَا نَحِي ہے ہرگز یہ بات اذا کَانَ زَيْدٌ انساناً کہ جب زید انسان ہو کَانَ فَرَسًا تو فَرَس ہوگا قضیح شرطیہ کی دو قسمیں ہیں متصلہ اور منفصلہ قضیح متصلہ وہ قضیح ہے جس میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسرے نسبت کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو ثبوت کا حکم ہو تو متصلہ موجبہ ہے جیسے اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے اور اگر نفی کا حکم ہو تو وہ قضیح متصلہ سالبہ ہے جیسے نہیں ہے یہ بات کہ اگر زید انسان ہے تو فَرَس ہے شرطیہ کی دو قسمیں ہیں متصلہ منفصلہ متصلہ وہ ہے جس میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسرے نسبت کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو ثبوت کا حکم ہو تو متصلہ موجبہ ہے جیسے اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے اور اگر نفی کا حکم ہو تو وہ متصلہ سالبہ ہے جیسے نہیں ہے یہ بات کہ اگر زید انسان ہے تو فَرَس ہوگا سُمَّ الْمُتَصِلَةُ پھر متصلہ سِنفَانِ دو قسمیں ہیں انکان ذالک الحکم اگر ہو وہ حکم لعلاقت بین المقدم والتالی مقدم والتالی کے درمیان کسی علاقہ کی وجہ سے سمیت لزومیتاً تو اس کا نام رکھا جاتا ہے لزومیتاً کمام الراجسہ کے گزرا وَانکان ذالک الحکم اور اگر وہ حکم ہو بدون العلاقت بغیر علاقہ کے سمیت اتفاقیتاً تو اس کا نام رکھا جاتا ہے اتفاقیتاً قَوْلِكَ جیسے تیرا قَوْلِ اِذَا كَانَ الْإِنسَانُ نَاطِقًا جب انسان ناطِق ہو فَالْحِمَارُ نَاحِكُنْ تو حِمَارْ نَاحِكُوگا قضیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں لزومیہ اور اتفاقیہ لزومیہ وہ قضیہ ہے جس میں مقدم و تالی میں حکم علاقہ کی وجہ سے ہو جیسے اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے اس میں انسانیت کا جو زید پر حکم ہے وہ علاقہ کی وجہ سے ہے اس میں انسان کے ہونے کی تقدیر پر جو حیوان ہونے کا حکم ہے وہ علاقہ کی وجہ سے ہے کیونکہ انسانیت اور حیوانیت میں علاقہ ہے اور اگر اتفاقیہ وہ ہے جس میں مقدم و تالی کے درمیان حکم علاقہ کے بغیر ہو جیسے اگر یہ انسان ہے اگر انسان ناطق ہے تو حیمار ناہِك ہے اب یہاں پر انسان کے ناطق ہونے کی تقدیر پر حیمار کے ناہِك ہونے کا حکم بغیر علاقہ کے ہے کوئی علاقہ کوئی مناسبت ان دونوں میں نہیں ہے قضیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں لزومیاں اتفاقیاں لزومیاں وہ قضیہ ہے جس میں مقدم و تعلی کے درمیان حکم علاقے کی وجہ سے ہو جیسے اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے یہاں پر زید کے انسان ہونے کی تقدیر پر حیوان ہونے کا حکم علاقہ کی وجہ سے ہے اور اتفاقیاں وہ ہے جس میں مقدم و تعلی کے درمیان حکم علاقہ کے بغیر ہو جیسے اگر یہ انسان اگر انسان ناتک ہے تو حمار ناہک ہے اس میں انسان کے ناتک ہونے کی تقدیر پر حمار کے ناہک ہونے کا حکم بغیر کسی علاقہ کے ہے کوئی تعلق نہیں ہے والعلاقہ تو فی عرفہم اور علاقہ منطقیوں کے عرف میں عبارت عبارت ہے عن احد الامرین دو امر میں سے ایک سے اما ان یکون احدہما علتا للآخرے یا ان میں سے ایک ہو علت دوسرے کی او کلاہما معلولین یا وہ دونوں معلول ہوں لسالس ان کسی تیسری چیز کے و اما ان یکون بینہما اور یا ان دونوں کے درمیان ہو علاقہ التزایف کا علاقہ والتزایف اور تزایف و ان یکون تعقل احدہما کہ ان میں سے ایک کا سمجھنا ہو موقوفاً على تعقل الآخرے موقوف دوسرے چیز کے سمجھنے پر کل عبوت والبنوت جیسے باپ ہونا اور بیٹا ہونا فَإِذَا قُلْتَا پَسْ جَبْ تُمْ كَهُوْا اِنْ كَانَ زَيْدٌ عَبًا لِعَمْرٍ اگر زید عمر کا باپ ہے كَانَ عَمْرٌ ابْنَ اللَّهُ تو عمر اس کا بیٹا ہوگا یکون شرطیتا متصلتا تو یہ شرطیتا متصلہ ہوگا بین طرفیہ علاقت تزایف جس کے دو طرفوں کے درمیان تزایف کا علاقہ ہے تزایف کا تعلق اور علاقہ ہے علاقہ کی تعریف کی دو باتوں میں سے ایک بات ہو یا تو مقدم متعلی میں سے ایک دوسرے کی علت ہو یا وہ دونوں کسی تیسری چیز کے معلول ہوں ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی علت ہو جیسے اگر سورج نکلے گا دن موجود ہوگا یہاں پر سورج کا نکلنا دن کے موجود ہونے کی علت ہے دونوں کسی تیسری چیز کے معلول ہوں جیسے اگر دن موجود ہوگا تو عالم روشن ہوگا یہاں پر یہ دونوں تیسری چیز کے معلول ہیں اور وہ ہے سورج کا نکلنا اور دوسری بات یہ ہے کہ مقدم و تعلیم تضایف ہو تضایف کہتے ہیں ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہو جیسے باپ ہونا بیٹا ہونا کہ یہ ایک دوسرے پر ان کا سمجھنا موقوف ہے مثلا اگر یوں کہیں اگر زید عمر کا باپ ہے تو عمر اس کا بیٹا ہوگا یہ قدیہ شرطیہ متصلہ ہے جس میں تضایف کا تعلق پایا جاتا ہے علاقہ کہتے ہیں دو باتوں میں سے ایک بات ہو یا تو ان دونوں میں سے مقدم و تعلیم سے ایک دوسرے کی علت ہو یا وہ دونوں کسی تیسری چیز کے معلول ہوں ان میں سے ایک دوسرے کی علت ہو جیسے اگر سورج نکلے گا دن موجود ہوگا یہاں پر سورج کا نکلنا دن کے موجود ہونے کی علت ہے دونوں کسی تیسری چیز کے معلول ہوں اگر دن موجود ہوگا تو عالم روشن ہوگا تو یہاں پر یہ دونوں معلول ہیں ایک تیسری چیز کے اور وہ تیسری چیز ہے سورج کا نکلنا دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں میں مقدم و تعلیمیں تضایف کا علاقہ ہو تضایف کہتے ہیں کہ ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہو جیسے باپ ہونا بیٹا ہونا اب ان کا سمجھنا ایک دوسرے پر موقوف ہے مثلا کہیں اگر زید عمر کا باپ ہے تو عمر زید کا بیٹا ہوگا یہ قضیہ شرطیہ ہے متصلہ ہے جس میں تضایف کا علاقہ ہے وعمل منفصلتو اور بہرحال منفصلہ فہی اللتی پس وہ وہ ہے حکم فیہا جس میں حکم لگایا گیا ہو بالتنافی بین شیعین دو چیزوں کے درمیان منافعات کا فی موجبتن موجبہ میں وبسلبتنافی بینہما اور ان دونوں کے درمیان سلب منافعات کا فی سالبتن قضیہ سالبہ میں منفصلہ وہ ہے جس میں مقدم و تعلی کے درمیان منافعات یا سلب منافعات کا حکم ہو منافعات کا حکم ہو تو منفصلہ موجبہ ہے جیسے یہ عدد تاک ہے یا جفت ہے اور سلب منافعات کا حکم ہو تو یہ منفصلہ سالبہ ہے جیسے نہیں ہے یہ بات کہ یہ عدد جفت ہے یا دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے یا منفصلہ وہ ہے جس میں مقدم و تعلی کے درمیان منافعات یا سلب منافعات کا حکم ہو منافعات کا حکم ہو تو وہ منفصلہ موجبہ ہے جیسے یہ عدد تاک ہے یا جفت ہے اور سلب منافعات کا حکم ہو تو یہ منفصلہ سالبہ ہے جیسے نہیں ہے یہ بات کہ یہ عدد جفت ہے یا دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے